بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عمر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوب دروزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوب کے حوالے سے جو بھی کوئی نئی معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں گورنمنٹ ٹیچرز کی جوب کے حوالے سے ایک لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ٹیچرز کی انسٹرکٹر کی آفیس اسسٹنٹ کی کمپیوٹرز آپریٹرز کی نوکریوں کا اعلان کیا جا جا جکا ہے گورنمنٹ کے ایجوکیشن سیکٹر میں اگر آپ لوگ بھی ٹیچرز کی جوب کا انتظار کر رہے تھے اور آپ لوگوں نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ لوگ بہ آسانی اپلائی کر سکتے ہیں ٹیچرز اور انسٹرکٹر کی جوب کے لیے جیسا کہ آپ نے تھمڈل میں دیکھا اسی کی مکمل اگاہی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے ویڈیو کو کمپیٹ دیکھئے گا اس کیپ مت کیجئے گا ورنہ اپلائی نہیں کر سکیں گے تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جوب سے ریلیٹڈ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں کہ گورمنٹ ٹیچرز کی انسٹرکٹر کی جوب کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو جوب پر اپلائی کرنے کا طریقہ دوستو بہت ہی آسان ہے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کر لیں گے جوبز روزانہ جے او بی ایس آر او زیٹ ای این اے جوبز روزانہ ورنہ آپ لوگوں کو جوبز روزانہ کا لنک جو ہے وہ ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا جوبز روزانہ گوگل پر لکھیں گے تو سامنے ہی جوبز روزانہ آ جائے گا آپ لوگوں نے جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی دوستو آپ لوگ جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ اپلائی کرنے کی تفصیلی معلومات بھی موجود ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگزیکٹیف ایجوکیشن سینٹر انسٹرکٹر ون تھاؤنڈ جوبز ٹیچر جوب دوہزار اکیسٹ اناؤنس تو آپ لوگ جوب کے اس ٹائٹل کے اوپر کلک کر لیجئے گا تو دوستوں جیسے ہی آپ لوگ جوب کے اس ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اس جوب سے ریلیٹڈ جو بھی تفصیلی معلومات ہوں گے ان تمام معلومات کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گے تو دوستوں اور ٹیچرز انسٹرکٹر کی نوکریوں کی معلومات کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ چکی ہیں اب یہ مکمل آرٹیکل موجود ہیں اس آرٹیکل کا مقصد جس یہی ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نوکری سے ریلیٹڈ آگاہی دی جائے اور آپ لوگ اس آرٹیکل کو پڑھ کر سمجھ جائیں کہ نوکریوں کی نویت کیا ہے اگر یہی ساری باتیں میں ویڈیو میں بتانے بیٹھ جاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں آپ کو اہم باتیں سمجھا دی جائیں اب جوب کے ٹائٹل کون کون سے ہیں آپ لوگ زولوجی کی جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بارٹنی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیمسٹری کے لیے فیزکس کے لیے مایکرو بائیولوجی کے لیے سوشیالوجی کے لیے اور اس کے علاوہ بھی مزید ڈگریز موجود ہیں جیسے کہ ہسٹری ہے ایجوکیشن ہے سوشل ورک ہے پاکستان اسٹریڈیز ہے کمپیوٹر سائنس ہے اکنومکس ہے ماثمیٹکس ہے انگلیش ہے اردو ہے اسلامی اسٹریڈیز ہے اسٹریڈیسٹکس ہے ایکریکلچر والوں کے لیے بہت زبردست اپورچنیٹیز ہیں میڈیکل سائنس ہے مینجمنٹ ہے اکاؤنٹنگ ہے ایچ آر ایم ہے فائنانس ہے مارکیٹنگ ہے مطلب ایم بی اے والے بی بی اے والے ایم قوم والے بی قوم والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جنرل ایزم ہے جغرافی ہے اور پبلک ایڈمنسٹریشن ہے جس کو ایم بی اے ایک ڈگری بھی بولتے ہیں اب اس جوب کے لیے اپلائی کونگون سے لوگ کر سکتے ہیں بی اے والے بی ایس سی والے بی ایس والے ایم اے والے ایم ایسی والے ایم ایس والے اور ایم فیل والے اس کے لیے الیجیبل ہیں ان جوبز کے لیے تو دوستو امن تھاؤزنڈ پلس جو ہیں یہ نوکریوں کی تعداد ہے عمر کی جو حد ہے وہ بائیس سے لے کر چالیس سال ہے چالیس سال سے زیادہ عمر کے مرد اور خواتین بلکل بھی اپلائی نہیں کر سکتے اور بائیس سال سے کم عمر کے لوگ بھی اپلائی نہیں کر سکتے کم از کم عمر بائیس اور زیادہ سے زیادہ چالیس سال ہونا ہے ضروری ہے اس سے زیادہ کے لوگ اپلائی نہیں کر سکیں گے جوب کا اعلان ابھی آج ہی کے دن کیا گیا تو میں نے فوراً اس ڈیٹیل کو آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور آپ لوگ نوکری پر اپلائی کرنے سے رہنا جائیں اپلائی کرنے کی لاس جیٹ بھی صرف انہوں نے بارہ دی ہے مطلب جس انہوں نے نو ہی دن دیئے ہیں اپلائی کرنے کے لیے تو کوشش کیجئے گا آپ لوگ جلد جلد اپلائی کر دیجئے گا گریجوشن والے ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیچر کی جوبز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو انسٹرکٹر کی جوبز ہیں بائیس سال سے لے کر چالیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کا ڈگری کی جوبز ہیں اور یہ فل ٹائم کی جوبز ہیں تو دوستو اب آپ لوگ اس جوب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے اس کا طریقہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر ایک بٹن ہے کلک ہیر کہاں ہم اس کے اوپر کلک کریں گے فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کے سامنے فارم آ جائے گا اس فارم کو آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ ایڈبرٹائزمنٹ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر آپریٹر کی جابز ہیں آفیس اسسٹنٹس کی ہیں انویجیلیٹر کی ہیں جت کو ہم نکران بھی بولتے ہیں اب اصل بات یہ ہے آپ لوگوں نے فارم کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے تو دوستو فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کلک ہیر کا بٹن آپ کے سامنے موجود ہے کلک ہیر کے بٹن کے اوپر آپ لوگ کلک کر لیں گے تو دوستو جیسے ہی آپ کلک ہیر کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے all activities job and test تو یہاں پر jobs کا بھی ایک option آ رہا ہے یہاں پر آ رہا ہے download application form اور download advertisement advertisement تو میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں application form کے اوپر آپ لوگ کلک کر لیجئے گا تو دوستو جیسے ہی آپ لوگ application form کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اس job کا جو application form ہے وہ open ہو جائے گا اگر application form ابھی open نہیں ہو رہا تو آپ لوگ کرا ساں ویٹ کر رہا میں دوبارہ try کر لیتا ہوں اس کو کلک کیا تو یہ download ہوگیا تو دوستو download کرنے کے بعد آپ لوگ ابھی اس کو open کریں گے جیسے ہی یہ download ہو کر آپ کے سامنے open ہوگا تو آپ لوگوں نے اس application form کو جو ہے یہ fill کر لینا ہے تو دوستو جیسے ہی یہ download complete تو میں اس کو جو ہے وہ open کر لیتا ہوں اس کو open کر لوں گا drive pdf ویورز میں تاکہ یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ نظر آ جائے گا اس form کو دوستو آپ لوگوں نے fill کرنا ہے جس sheet کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہوں گے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے مطابق fill کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر academic informations لکھیں گے اور اس کے بعد جو بھی آپ لوگوں نے documents کی copies کے ساتھ اٹیج کریں گے تو چلان form ہوگا یہ تھوڑی بہتی فیس ہوگی اس کی 450 روپے یہ بینک میں جمع کروائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے موجود address کے اوپر documents کو بھیج دینا ہے چلان form کے ساتھ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بھی بھیجنا ہے جو form ہے اس کو بھی ساتھ اٹیج کرنا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ ڈیلی اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو تک پہنچ جائے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید ایک اور اچھی تھی جوپ کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جیسے گرا